اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل زائقہ اے کانپور اور آج ہم آپ کے ساتھ ہانڈی مٹن کی ریسپی شیئر کریں گے جسے ہم بہت ہی فیمس بیہار کے سپیشل چمپارڈ کے آہنا مٹن کی طرح بنائیں گے وہاں پر تو یہ مٹن کوئلے وغیرہ میں بنایا جاتا ہے لیکن اب آپ اسے اپنے کچن پر گیس پر بنا سکتے ہیں اس مٹن کو مٹی کی ہانڈی میں بنایا جاتا ہے اگر آپ کے پاس مٹی کی ہانڈی نہیں ہے تو پھر آپ اسے کڑھائی وغیرہ میں بھی بنا سکتے ہیں اس مٹن کو ایک سے دیڑھ گھنٹے بہت ہی سلو فلیم پر پکایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ سوندھا اور ذائقہ دار بنتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹن کتنے اچھے سے گل چکا ہے اور اس کی خوشبو سے میرا پورا گھر مہک رہا ہے تو اگر آپ نون ویجیٹیرین ہیں تو اس مزیدار سی ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائی کریے گا اگر ریسپی پسند آئے تو لائک کریے گا اور میری چینل پر پہلی بار آئے تو پلیس سبسکرائب کے بنا مجھ جائیے گا تو پھر آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ چمپارڑ کے ہانڈی مٹن بنانے کے لیے ہمیں کنچیزوں کی ضرورت ہوگی ہانڈی مٹن بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے آدھر کلو مٹن لیا اور پھر اس کو اچھے سے واش کر کے اس کا پانی کمپلیٹری ڈرائی کر لیا ہے ہم نے یہاں پر نلیوں والے مٹن کا یوز کیا ہے جس کی وجہ سے اس کا ذائقہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے ساتھی دو سے تین میڈیم سائز کی پیاس کو بھی ہم نے باریک سلائز میں کٹ کر لیا ہے تو یہاں پر آپ پیاس کو چوب بھی کر سکتے ہیں دوبارہ سے ہی ہم نے دو سمال سائز کی پیاس لیا ہے اور اس کو چھیل کر واش کر لیا ہے ساتھی ایک پورا لیسن لیا ہے اور اس کو بھی واش کر کے اس کا ایکسٹر چھلکہ نکال دیا ہے اور دو تیج پتے لیا ہے تو ہم ان سب کو ایسے ہی ڈال دیں گے یہ ہم نے دیڑ سے دو انچ کا ادرک کا ٹکڑا لیا ہے اور اسی کے ساتھ پاس سے چھے لیسن کی کلیاں لیا ہے یہاں پر لیسن کے جوے تھوڑے سے موٹے ہیں اگر آپ کا باریک ہے تو پھر آپ اس میں تھوڑا سا اور ڈال لیں ساتھی چار سے پانچ ہری مرچ لیا ہے تو ہم ان سب کو دردرہ سا کوٹ کر ڈالیں گے اور یہ ہم نے کچھ کھڑے گرب مسالے لیے ہیں جس میں ون ٹی سپون زیرہ چار سوکھے لال مرچ دو دالچینی کے ٹکڑے چار سے پانچ لونگ ایک بڑی لائچی سات سے آٹھ کالے مرچ اور دو چھوٹی لائچی لیے ہیں اسی کے ساتھ ایک لار سائز کا ٹماٹر لیا ہے اور اس کو بھی باریک چوب کر لیا ہے تو ٹریڈیشنلی اس ریسپی میں ٹماٹر کا یوز نہیں ہوتا ہے لیکن آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اور یہ ہم نے کچھ پاوڈر مسالے لیے ہیں جس میں ون ٹی سپون نمک ون فور ٹی سپون ریگلر والی لال مرچوں کا پاوڈر ٹو ٹی سپون دھنیا پاوڈر ون فور ٹی سپون سوف کا پاوڈر ہاف ٹی سپون زیرہ پاوڈر ون فور ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر اور ہاف ٹی سپون کشمیری لال مرچ پاوڈر لیا ہے کشمیری لال مرچ بالکل اوپشنل ہے لیکن اگر آپ کے پاس ہے تو ضرور ڈالیے گا اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے یہ ہم نے 125 ایمل یا ہاف کپ کے قریب مسٹرڈ آئل لیا ہے اور اس کو اچھے سے دھوان دینے تک گرم کر لیا اور پھر اس کو ٹھنڈا کر کے رکھ لیا ہے اب سب سے پہلے ادرک لسن اور ہری مرچ کو ہمیں دردرہ سا کوٹ لینا ہے اس کے لیے یہاں پر ہم نے ایک ہمام دستہ لے لیا ہے آپ چاہیں تو یہ کام مکسر میں بھی کر سکتے ہیں دردرہ سا پیس تیار ہو چکا ہے ہم اس کو ایک بول میں نکال لیتے ہیں اب یہاں پر ہمیں ایک بڑا مکسنگ بول لے لیں گے اور اس میں سب سے پہلے پیاس ڈال دیں گے پھر ہم اس میں مٹن اور سبھی پاورڈڈ مسالے بھی ڈال دیں گے اب ہم اس میں ٹماتر بھی ڈال دیں گے ویسے تو یہ ڈالنا بالکل اوپشنل ہے لیکن ٹماتر ڈالنے سے گریوی کا ٹیسٹ بھی بڑھ جائے گا اور یہ پیاس کو بھی بیلنس کرے گا اب ہم اس میں سبھی کھڑے مسالے پیاس ڈہسن اور تیج پتہ بھی ڈال دیں گے ساتھی گرم کیا ہوا سرسو کا آدھا تیل بھی ڈال دیں گے اب ہم ان سبھی کو مکس کر لیں گے اس ٹائم ہم اس میں ادھرک لہسن اور ہری میرچ کا پیسٹ بھی ڈال دیں گے اب ہمیں ان سارے مسالے کو مٹن میں بہت اچھی ذریقے سے مکس کر لینا ہے سارے مسالے ہم نے مٹن میں اچھے سے مکس کر لیے اب یہاں پر ہم نے ایک مٹی کی ہانڈی لیے ہانڈی میں ہم سب سے پہلے بچا ہوا مسترڈ آئل ڈال دیں گے اور اس کو پوری ہانڈی میں اچھے سے پھیلا دیں گے ایسا کرنے سے مٹن نیچے لگے گا نہیں اب اس ہانڈی میں ہم مسالے کے ساتھ ملائے ہوا مٹن ایٹ کریں گے لیکن بیس میں ہم پہلے پیاس تے مٹر وغیرہ ایٹ کر دیں گے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر مٹن کے پیسے سیٹ کر لیں گے اس مٹن ہانڈی میں پانی کا یوز نہیں ہوتا ہے اسی لیے آپ نیچے پہلے بیس میں پیاس وغیرہ ایٹ کریں اور اس کے بعد اس میں مٹن کے پیسے سیٹ کریں سارا مٹن ہم نے ہانڈی میں ایٹ کر دیا اب اس ہانڈی کے اسٹیم بلکل بھی باہر نہ نکلے اس کے لیے یہاں پر ہم نے ایک آٹے کی لوئے لیے ہم اس آٹے سے اچھے سے ہانڈی کو سیل کر دیں گے ہانڈی کے کناروں پر اچھے سے آٹے لگانے کے بعد ہم اسے ایک لٹ سے کور کر دیں گے اور پھر اس طریقے سے لٹ کو پریس کریں گے اور آٹے سے پھر اس طریقے سے لٹ کو بھی لک کر دیں گے اور یہ دیکھیں ہانڈی ہماری بلکل تیار ہے پکنے کے لیے اب ہم اسے گیس پر رکھ دیتے ہیں اب ہم اس ہانڈی کو ایک گھنٹے تک بلکل سلو فلیم پر کوک کریں گے یہاں پر مٹن گلنے کا ٹائم بکرے کے سائز پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر بڑے سائز کا بکرہ ہے تو دیڑھ گھنٹہ لگے گا اور اگر چھوٹے سائز کا بکرہ ہے تو پھر یہ ایک گھنٹے میں ہی تیار ہو جائے گی بیچ میں ہم اسے بلکل بھی کھول کر نہیں دیکھیں گے اور جب آپ کو لگے کہ ہانڈی بہت زیادہ گرم ہو رہی ہے تو آپ اسے ٹوویل سے پکڑ کر اس طریقے سے ہلا دیں مٹن کو گلتے ہوئے ایک گھنٹہ ہوا ہم نے اسے بلکل سلو فلیم پر پکایا اور اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں مٹن دیکھنے میں ہی لگ رہا ہے کہ گل چکا ہے اور اس کا بہت ہی خوبصورت کلر آیا ہے لیکن ہم اسے چیک کر لیں گے یہاں پر مٹن بہت اچھے سے گل چکا ہے اور اتنی دیر پکنے کے بعد یہ بہت اچھے سے بھون بھی چکا ہے اس ٹائم اگر آپ کا مٹن کم گلا ہو تو آپ اسے ڈھک کر واپس تھوڑی دیر اور کک کر لیں اب نائف کی ہلپ سے ہم اس ہانڈی کا پورا آٹا نکال دیں گے اب ہم گیس کا فلیم آن کر دیں گے اور اس کو ایک منٹ اور بھون لیں گے یہاں پر ہانڈی مٹن اچھے سے بھن چکا ہے اور یہ بیس پہ بلکل لگا بھی نہیں ہے تو اب ہم اسے سرک کر لیں گے تو یہ لیجئے مزیدار سا آہونا مٹن تیار ہے اس مٹن کو بنانے میں بہت زیادہ جھنجٹ نہیں کرنی پڑتی لیکن اس کا کوکنگ ٹائم تھوڑا سا زیادہ لمبا ہے اسی کی وجہ سے یہ مٹن باقی ساری مٹن کی ریسپیز سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت زبردست نکل کر آتا ہے آہونا مٹن بیہار میں رائز کے ساتھ سرک کیا جاتا ہے لیکن آپ اسے چپاتی یا نان کسی کے ساتھ بھی کھائیں یہ بہت منزی کا لگی گا تو آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا اور کومنٹ شکشن میں مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتی ہوں آپ سے ایک نئی اور انٹریسٹنگ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ